بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج جو میں آپ کو ایک ڈیفرنٹ بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی دینے والی ہوں آج کی ریسپی کا نام ہے ٹوٹی فروٹی امید ہے آپ کو اس کی ریسپی بھی پسند آئے گی ٹوٹی فروٹی بنانے کے لیے ہمیں جس چیز کی سب سے پہلے ضرورت ہے اور ایک ہی وہ انگریڈینس وہ ہے تربوس کا یہ چھلکا اس کا چھلکے کا جو سبز والا پارٹ ہے وہ ہم نے اتار لینے اور اس کے بعد جو دوسرا والا حصہ ہے اس کو میں باریک باریک کٹ کر چھوٹے چھوٹے بالکل کیوبز میں کرلوں گی اور پھر اس کو پھر میں پکاؤں گی آپ دیکھئے گا کہ اس کا کیا پروسیس ہے یہاں پر میں نے تربوس کے اس حصے کو چھوٹے چھوٹے بالکل کیوبز میں کٹ لیا ہے اب اس کو یہاں میں پانی میں ڈالوں گی اور اچھی طرح اوبالوں گی تقریباً پانچ منٹ تک جب تک یہ تھوڑی سی سافت ہو جائے اور ٹرانس پینٹ ہو جائے اچھی طرح اوبلنے کے بعد جب یہ نرم ہو جائے تو پھر میں اس کو اس طرح چھان کر ایک ٹرے میں نکال لوں گی یہاں پر یہ کیوبز تھوڑے سے اب ٹھنڈے ہو گئے ہیں تو آپ پھر ان کو میں تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کے بعد اب ایک برتن میں میں پانی ڈالوں گی اور اس میں ایک کپ میں نے جو چینی لی تھی وہ چینی ڈالوں گی اور شیرہ تیار کروں گی لیکن یہ شیرہ بہت تھک نہیں ہونا چاہیے بلکل لائٹس آئی ہونا چاہیے پتلا سا جس کے اندر یہ کیوبز کو تقریباً پانچ منٹ پھر پکانا ہوگا جب یہ شگر سیرپ تیار ہو جائے تو پھر اس میں یہ والے تربوز کے جو چینکس تھیں چھوٹے چھوٹے یہ میں نے ڈالنے ہیں اور ان کو پھر ہم نے کپ کرنا ہے تقریباً پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح اس میں کپ کریں گے تاکہ یہ اندر تاکہ اس کے مٹھاز چلی جائے یہاں پر ان کو ابالنے کے بعد چھان کر پھر میں ٹری میں نکال لوں گی اور اچھی طرح تھنڈا کر لوں گی اب تھوڑا تھنڈا کرنے کے بعد ان کو کلر فل بنانے کے لیے پھر میں تینیسوں میں ان کو تقسیم کر لوں گی یہاں پر کچھ دیر تھنڈا ہونے کے بعد پھر اب میں کلر مکس کروں گی سب سے پہلے میں نے یہاں لیا ہے ریڈ کلر اس کو تھوڑے سے پانی میں میں نے مکس کر لیا ہے لیکوڈ بنانے کے لیے تو لیکوڈ بنانے کے بعد پھر اس کو میں اچھی طرح اس میں مکس کر لوں گی تاکہ یہ سب پہ اچھی طرح کا کلر آجائے خوبصورت سا پھر ریڈ کے بعد آپ پاریا گرین کلر کی یا گرین کلر کو بھی اسی طرح اچھی طرح اس کے اندر مکس کرنا ہے ریڈ کلر کے بعد اب یہاں لینا ہے ییلو کلر پھر اس کو اسی طرح ہی سیم طریقے سے پانی میں تھوڑا مکس کر کے لیکوڈ بنا کے تو پھر اس میں اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور یہاں پر یہ تیار ہو جاتی ہے اس طرح کلر فل ٹروٹی فروٹی ضرور اس کو ایک دفعہ ٹرائی کیجئے گا امید ہے میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے گی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور سسکرائب کیجئے گا چینل کو اوکے خدا حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں موسیقی